نمسکار دوستو آپ سب ہی درشکوں کو ہمارے یوٹیوب چینل کی عورسی جائے شری کرشنا دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب اچھے ہوں آئیے آج کی کہانی سنتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیج سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جرور دبائیں تاکہ آپ تک ہمارے سارے نوٹیفیکیسن پہنچ سکیں دوستو آپ کا ایک سبسکرائب بھی ہمارے لئے بہت مائنے رکھتا ہے کہانی کو انت تک جرور سننا آج ہم آپ کے لئے بہت ہی پیاری گیانوردھک اور پریڑا دائیک کہانی لے کر آئے ہیں آئیے کہانی شروع کرتے ہیں ایک بار ایک کووے اور گروڑ میں دوستی ہو گئی دونوں ایک ساتھ بہت سمیس اکٹھا گجارتے تھے ان دونوں میں اتنی گہری میترتا تھی کہ وہ ایک دوسرے کے بینا رہے ہی نہیں سکتے تھے وہ ساتھ میں اڑتے ساتھ میں کھاتے ساتھ میں گھومتے پھرتے اور ایک ہی پیڑ پر ساتھ ہی رہتے اور آپس میں کبھی کسی بات پر جھگڑا نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے دل کی بات کبھی ایک دوسرے سے چھپاتے تھے ایک دن وہ دونوں ایک ندی کے کنارے پر ایک کھڑے پیڑ پر بیٹھے بات کر رہے تھے تب ہی ایک یمدود ادھر سے نکلا اور وہ یمدود کووے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا گرود اور وہ کووہ اس یمدود کو دیکھ کر اندیکھا کر دیا اور پھر سے اپنی باتوں میں لگ گئے اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا دونوں باتیں کر رہے تھے تب ہی وہ یمدود پھر سے ادھر سے گجرا اور وہ پھر کووے کی طرف دیکھتا ہے اور مسکرانے لگتا ہے اس بار کووے کو اچھا سنکہ ہوئی اس نے اپنے دوست گرود سے کہا یہ یمدود مجھے دیکھ کر کل بھی مسکرانے لگتا ہے اور آج بھی اسی پرکار مسکرانے لگتا ہے ہو نہ ہو کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑھ ہے ہو سکتا ہے میری مریتیو آنے والی ہے گرود نے اسے بہت سمجھایا کہ بھئیہ آپ چنتہ نہ کریں ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف ایک سنیوک کی بات ہے اور تم بے وجہ چنتہ کرتے ہو دو تین دن اور ایسے ہی نکلے ہر روج یمدود ادھر سے گجرتا کوئے کو دیکھتا مسکراتا اب تو کوئے کو شک یقین میں بدل گیا اور وہ گرود کو کہنے لگا دوست میرے موت اب نزدیک آ گئی ہے اس نے گرود سے کہا دوست میں مرنا نہیں چاہتا لیکن یہ یمدود جرور جرور ایک دو دن میں میرے پران ہر لے گا یہ روج ہی مجھے دیکھ کر ایسے ہی مسکراتا ہے گرود کو بھی لگا کہ ہو سکتا ہے کوئے کا سک صحیح ہو اس نے کوئے کو دھی رج دیتے ہوئے بولا دوست تم چنتہ مت کرو میں تمہیں یہاں سے اتنی دور لے جاؤں گا کہ یہ یمدود تم تک پہنچ ہی نہ پائے گا تمہیں دکھائی ہی نہیں دے گا گرود نے کوئے کو اپنی پیٹ پر بیٹھایا اور اُڑ چلا اس جنگل سے ہجاروں کلومیٹر دور کیلاس پروت پر لے گیا دونوں کو اب یہ ڈر نہیں رہا کہ یہاں بھی انہیں کوئی پریسان کر سکتا ہے وہ سوچتے تھے یمدود یہاں نہیں آئے گا لیکن وہ جیسے ہی کیلاس پروت پر پہنچے دیکھا ایک گفہ تک گفہ کے سامنے وہی یمدود لسے ہی موجود بیٹھا تھا اس نے کوئے کو دیکھتے ہی اس پر اپنا پاسا فیک دیا اور اس کوئے کے پران ہر لیے گروڑ یہ سب دیکھتا ہی رہے گیا اس نے یمدود سے پوچھا یمدود تم نے اسے کیوں مارا ہے یمدود بولا اس کی مردیو اسی سمیں لکھی ہوئی تھی اس لیس کے پران اسی سمیں ہر لیے گروڑ نے پھر سے پوچھا پھر تم اسے دیکھ کر اس جنگل میں کیوں مسکرا رہے تھے اگر اسے مار نہ ہی تھا تو وہیں کیوں نہیں مار دیا یمدود بولا اس کی موت یہیں کیل آس پروت پر لکھی ہوئی تھی لیکن چار پانچ دن پہلے اسے دیکھ تو مجھے آس چریہ ہو رہا تھا کہ اس کی موت تو کیل آس پروت پر لکھی ہوئی ہے یہ اتنے کم سمیں میں کیل آس پروت پر کیسے پہنچ پائے گا کیونکہ اس کے پنک بھی بہت چھوٹے ہیں اور یہ کووہ بھی بہت چھوٹا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے پہنچ پائے گا یہ ہی سوچ کر ہر روج میں اس جنگل میں کووے کی طرف دیکھ کر مسکراتا اور چلا جاتا تھا لیکن بھاگے کی بات دیکھو تم اس کے پرم مطر ہو جس جس کو مطرتا کے لیے تم اس کے بھلے کے لیے یہاں لے کر آئے ہو یہ پر اس کی موت تیہ تم پھر بھی اسے بچا نہیں پائے تم اپنی پیٹ پر اسے اتنی کم سمیہ میں یہاں لے آئے گروڑ تم نہیں جانتے کہ جیون اور مرد بھاگے کی بات ہوتی ہیں اس سے نہ تو کہیں چھپا جا سکتا ہے اور نہ ہی کہیں بچا جا سکتا ہے آپ چاہے کہیں بھی چلے جاؤ موت پیچھا نہیں چھوڑ اور اور اسی سمیہ اور اسی جگہ پر اس کی موت ہو جاتی ہے جب تک جندگی ہے تب تک کوئی بھی آپ کو موت سے بچا نہیں سکتا